ٹی ٹی آیا بولا ٹکٹ ہم نے کہا جب آپ آگئے ایک دم نکر تو کے لے ٹکٹ الٹا پیچھے سے ٹی ٹی دیکھ کے منتر مگد ہو گیا بولا باپ رباپ اتنی سندر لڑکی کتنی دور سے چلی آ رہی ہے تھا کی مادی ہے ٹکٹ لی ہے تب ہی نٹانگ پھائیا ایک سو رہی ہے کی بی بی نے کہا روٹیاں ہم سینک رہے ہیں سب لوگ لے کے تھالی مجھے چھینک رہے ہیں ہم نے کہا تم بھاگ کے آؤ ٹی بی کے پاس وہ دیکھو موڈی لمبا لمبا پھیک رہے ہیں ہماری طرح بیٹے نہیں ہونے چاہیے ہم نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے کارتوس کی پیٹی ہے کیوں کیوں کی پہلے سر دی ہوئی پھر جو خام ہو گیا پہلے سر دی ہوئی پھر جو خام ہو گیا ایک کرونا میرے چکر میں بدنام ہو گیا مجھ کو بن باس چودہ دینوں کا ہوا اچھا خاصا تھا میں جھنڈوبام ہو گیا ایک کرونا میرے چکر میں بدنام ہو گیا لاک ڈاؤن میں نائی ملے ہی نہیں بال لمبے لمبے ہوئے آس آرام ہو گیا ایک کرونا میرے چکر میں بدنام ہو گیا تم نے مجھ سے سنم پہ وفائی کیا اس بہانے میرا تھوڑا موڑا نام ہو گیا ایک کرونا میرے چکر میں بدنام ہو گیا ایک کرونا میرے آن لائن اب سارا پروگرام ہو گیا واتس اپ فیس بک کا کام جھام ہو گیا اب تو بچے کتابوں سے پڑھتے نہیں آدمی انٹرنیٹ کا گلام ہو گیا ایک کرونا میرے چکر میں بدنام ہو گیا بہت دڑیا سے سن لیا تالیا ہو جائے یار ایک بار آپ لوگ کلیوسی نہ کریں کیونکہ یہ تالیا ہم کو ضرورت پڑھیں گی بیچ بیچ میں کیونکہ ہم یہاں آپ لوگوں کے بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اے جب کرونا پہلی بار آیا اب ماننی نریندر مودی جی سے ملا تو کہتا ہے ہم تو تیرے آسکے ہیں صدیوں پرانے امیت ساہ چین ہے گئے آپ اے نہ جانے اجا کرونا پہلی بار آیا نیرہو کے پاس تیر نیرہو نے کیا کہا سوے کرنوہ بھارت میں کھتیاں بیچھائی کے مودی جی ہتھوا ملا ویلے سینی ٹائی جر لگائی کے دے دے پیار دے پیار دے پیار دے 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 پیار دے 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 پیار دے پیار دے پیار دے دے پیار دے بیس ہزار ادھار دے نائی تو گولی مار دے کسی پنک سے نو نکال کے بی پیار دے پیار دے پیار دے پیار دے پرند نہیں کوئی ایسا گلو کانڈی جیسا آم آدمی کہا پائے پیسہ سردی ہے جو فام ہے کھاسی ہے کچھ لیتے کیوں نہیں تندورستی کی رچھا کرتا ہے لائی بوائی جیسے کسی لڑکی کی رچھا کرتا ہے کوئی بوائی کوئی بوائی ہے جہاں لائی بوائی ہے وہاں چیمپیون نیا لائی بوائی کے پیچھے دو بٹی فری اس بھاک کے پرائیو جیک ہے لکس نرما سپا سوپی مامینی چلو کریم کپڑے دھو دی تیری ماں میری ماں اس کی جھاگ نے جادو کر دیا یہ کبیتہ نہیں ہے کیونکہ آپ کبیتہ سننے آئے ہی نہیں ہے ہم آپ کو کیا سنائیں جو آپ سننے آئے تھے میں نے وہ آپ کو سنا دیا لیکن کبیتہ راجہ رانی کے سنگھ حسن کا گھرگان نہیں ہے تاٹمبری دادا بیٹھے ہیں یہاں پر بھالچنتپاٹھی دادا بیٹھے ہیں یہاں پر ارچی دوبیدی جی ہیں اب بندنا سکولا جی ہیں اب اپنے جتنے لوگ ہینا انجم جی بیٹھی ہیں ہمارے بیچ میں چاندنی شبنم آکے بیٹھ گئی ہے چاندنی شبنم تو بہت بڑھیا پڑھتی ہے اس طرح تو میں نہیں پڑھ پاتا لیکن دیکھئے کوشش کرتا ہوں جھاک کر کھڑکیوں سے مجھے میری جان تو نے پردہ ہٹایا مجھایا گیا اس بھرے شہر میں اتنا تنہا تھا میں تو نے اپنا بنایا مجھایا گیا تو کتنا حسین چہرہ سب دیکھیں جیسے مہرہ کتنا حسین چہرہ کتنی پیاری آنکھیں جن کو موتی آبند ہوا ہے وہ بھی تم کو جھاکیں وہ بھی تم کو جھاکیں ان کو ہوگا تم سے پیار خدرت نے بنایا ہوگا دوپہر میں تمہیں میری آنکھ تیری نظر جھکے تو شام ڈھلے تیری نظر اٹھے تو صبح چلے تیرا نیچر کتنا ہلپی سب لیتے ہیں تیری سیلپی تیرے اوپر کتنا جچتا یہ پنجابی سلوار یہ کمیتہ نہیں ہے اسے آپ کمیتہ نہ سمجھئے گا یہ آپ سے تھوڑی دیر کھیل رہے ہیں سب دوں کی دوارا کیونکہ اس طرح ہم دن رات گا سکتے ہیں ہم کبھی چینل میں کبھی کا پڑھنے نہیں آتے وہ ہم کو بولاتے ہیں جب جاتے ہیں وہاں کوئی چینل ہی نہیں آتا ہم سنتے لوہے کا چینل ہوگا ایسے کھولوں گا اندر چلا جاؤں گا وہاں کوئی چینل ہی نہیں ہوتا لیکن دیکھیں مالا پہدانے ہم کو آ رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر کملیس ڈاکٹر کملیس جی ہمارے پریے متروں میں سے ہیں مترتا ہے انمول رتن اسے تول نہیں سکتا کوئی دھن ہے یہ تن مندریو دھن کا تھا یہ جیون دریو دھن کا ہے کرڑ جی کرڑ ہوئے اور یہ تو ایسے ہوئے کہ اگر میں باغبا ہوتا تو پھولوں کو کھلا دیتا اگر میں باغبا ہوتا تو پھولوں کو کھلا دیتا پکل کر ہاتھ رادہ کا میں رادہ سے ملا دیتا اب بولایا ہی نہیں ہم کو کسی نے دل سے ہے یارو اگر میں آ گیا ہوتا تو میں پھل کو ہلا دیتا تو رادہ دھونڈ رہی کسی نے میرا شام دیکھا یہ رادہ ڈھونڈ رہی کسی نے میرا شام دیکھا اور آدھے مائی پوچھ رہی کسی نے آشارام دیکھا یہ آپ مڑی پیار سے چھل رہے ہیں کیوں ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی ایک چھوڑ کے گئی ہے تو ایک آئی ابھی ابھی اب جہاں سار بینا پونکھے چر جاتے کھے تو میرا من مانی وہاں کیسے کروں کسانی جہاں سار بینا پونکھے چر جاتے کھے تو میرا من مانی وہاں کیسے کروں کسانی جہاں گائے بھینس کو ٹھیک سملتا نہیں ہجارہ پانی وہاں کیسے کروں کسانی جہاں اونچے اونچے محلوں میں رہتے پوجی پت سارے جہاں پھٹ پاتھوں پہ بچ پن روتا بھونک سے ہاتھ پسارے بھونک سے ہاتھ پسارے جہاں سب بکاس کے نام پہ لڑتے ہے چناؤ پردھانی وہاں کیسے کروں کسانی وہاں کیسے کروں کسانی جہاں روزگار پانے کے خاتر شہر چلے آتے ہیں پانچ سال دس سال رگلتے پھر بھی نہ کچھ پاتے ہیں پھر بھی نہ کچھ پاتے ہیں پر میری ماں مجھ کو پہتی تو ہے راجہ ہندوستانی وہاں کیسے کروں کسانی میں راجہ ہندوستانی کوئی مجھ کو پلا دے پانی جہاں جھوٹ بھرشتہ چار کے سنگ لپٹی رہتی بے ایمانی وہاں کیسے کروں بہت اچھا یہ کبھیچا نہیں تھی میں اسے ہی گا دیا وہ بنتی چلی گئی میں اس میں جوڑتا چلا گیا اتنا بڑھیا آپ سے سن لیا ہے اب بڑا پیار سے چلیا مجھے بڑا اچھا لگا اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں دو چار منٹ اور لوں گا لسٹ بہت لمبی ہے میں تو بہت پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اتنا نہیں پڑھوں گا پاکستان چائنہ کی بات آ گئی چائنہ کو تو رام بھداؤر بھئی بہت لالکار کے ہیں ہاتھ کا کبھی ہوں ہاتھ کا کبھی دنیا کا سب سے بڑا کبھی ہوتا ہے کیونکہ یہ اور رسوں میں لکھنے والا ہاتھ سے تو نہیں کر سکتا لیکن ہاتھ سے لکھنے والا سبھی رسوں کو پڑھ سکتا ہے اس لئے ہم دوسرے بات نہیں کر رہے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں کسی بھی رس پر پوری طرح سے ہاتھ بھی ہو سکتا ہوں بینہ کلم اٹھائیں مجھے کلم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں جو ہے آپ کا بڑا پیار بھدلار مل رہا ہے اور وطن تیرا گورو گھتانے سے پہلے یہ سر کٹ دوں گا جھکانے سے پہلے وطن تیرا گورو گھتانے سے پہلے یہ سر کٹ دوں گا جھکانے سے پہلے اگر درد تیرا نہیں لکھ سکا تو کلم توڑ دیں گے چلانے سے پہلے کلم اس لئے کہتے ہیں کاروہ جو ہے جوانی کا نہ رکنے دوں گا کاروہ جو ہے جوانی کا نہ رکنے دوں گا سامنے آکھوں کے یہ ملک نہ لوٹنے دوں گا اور کھا کے بھارت تیرے ہم سر کی قسم کہتے ہیں مرد دم تک یہ تیرنگا نہیں جھکنے دوں گا یہ امبر بھائی کی پورنچ کی رچنا ہے آج کبھی ہوں کوئی معمولی کبھی نہیں ہوں آپ کے سامنے یہ آلک بات ہے سمیہ کے ابحاؤ میں ابھی نکل لوں گا تھوڑی دیر میں لیکن امبر بھائی کہتے ہیں کبیتہ راجہ رانی کے سنگھ حسن کا گلگان نہیں ہے کبیتہ چندر بردائی کے پیڑھی کا یسگان نہیں ہے کبیتہ ناری کے شریر کے سندرتہ کا سودھ نہیں ہے کبیتہ کیول کچھ شبدوں کی تکواندی کا بودھ نہیں ہے جو اناتھ بچوں کی پیڑا کہ پائے وہ کبیتہ ہے جو ماں کے اسکوں کے سنگ سنگ بہ جائے وہ کبیتہ ہے جو سننے پڑھنے والوں کو یاد رہے وہ کبیتہ ہے جو کبھ کے مر جانے کے بھی باد رہے وہ کبیتہ ہے اس لئے آپ کا بہت سنے ملے گا ایک دو منٹ اول لوں گا ہمارے بیچ میں ہمارے پریمتر بھائی سربیش یادو جی ہے بیجے کمار تیواری جی ہے چندن تیواری جی ہے سربیش تیواری جی ہے آلوک سنگھ جی ہے ربی پانڈے جی ہے رامنات گپتہ جی ہے ڈاکٹر جابیت دی ہے چطر سین جی ہے ڈلیپ سنگھ جی ہے سیلیندر سنگھ میرے کلاس فیلو بھارت سکلا جی ہے نریند پانڈے جی ہے بھائی راجے سمیسر جی ہے درجے سمیسر ماما ہے ڈاکٹر نریند جی ہے اور ہمارے بیچ میں ہنسراج بھائی ہے یہ تیس نام ہے سو سو روپے سب سے لیا ہے مجھے مالا پہنیا مجھے پیار سے گلے لگایا بہت اچھا دیرے سے گلے لگانا گلے گھڑی نے ٹوٹ جائے یہ گنگا جمنی تحجیب کی جو ہے یہ گنگا جمنی تحجیب کی بات آپ نے کیا محبت سے سجی گلیاں تمہیں حمدم دکھائیں گے مہکتے پھول کے گنچے ہسی موسم دکھائیں گے جہاں ہندو سے مسلم اور گنگا سے ملے جمعنا الہاباد آ جانا تمہیں سنگم دکھائیں گے سولہ ٹانڈوی میرے بہت پرانے شائر بیٹھے ہیں جنہوں نے بھی دیسوں میں بھی رچنائے پڑی اس لئے امبر بھائی چار پنگٹیاں کہتے ہیں اسی بھوم کی چار پنگٹیاں بھائی شلین جی آپ نے مجھے بڑھیا سے کہا ہے میں چار پنگٹیاں بنا کے پیش کر دے رہا ہوں آپ کے بیچ میں کہ کسی کے دل میں گیتا ہے کوئی پران رکھتا ہے ہمارا ملک دنیا اچھا 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 مالا پہلا دیئے ہیں چار پنگٹیاں ان سے نپٹ لوں تب آپ کے سامنے آ جاؤں گا دیکھئے کرونا جب آیا اس میں بڑے نقصان اٹھانے پڑے ہم نے چار پنگٹیاں اس پہ بنائی جو ہے کہ خوشیوں کے پھول اب کہیں بھی کھل نہیں پاتے جو دل کے جکھوموں ہیں وہ بھی سل نہیں پاتے جب اسے پرونہ حرامی دیس میں آیا پریمی کا سے پریمی گلے مل لہی پاتے اور لاگ ڈاؤن جب ہوا سب گھر میں قید ہو گئے امبر بھائی نے کہا گھروائے میں بائٹ کر کے سب کھائے رہے ہیں نہ کہوں آئے رہے ہیں نہ کہوں جائے رہے ہیں دیکھیں بھوڑھے کو کبھی بھوڑھا نہیں کہنا چاہیے بھوڑھوں کو تو ہم یہاں تک کہہ دیتے ہیں پیار کریے اس عمر میں بیبسی کیسی سپید بالوں تمہاری ایسی تیسی سپید اب بھوڑھوں کو تو اس طرح بھی کہتے ہیں جیسے سولہ تانوی بیٹھے ہیں اپنے تات امبری دادا بیٹھے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اندر سے جوان ہیں لیکن چار پنگتیاں تات امبری دادا سولہ تانوی کے لیے دے رہا ہوں ادھر سے نہیں دوں گا کیونکہ ادھر سے تالیاں آنی ہے اس لئے کہتے ہیں بھوڑھے ہوئے ہیں جب ست تور بدل گیا بس ہاتھ پھیرتے ہیں اگر دل مچل گیا ان سے محبتوں کی امید نہ کرنا یہ وہ جلیبیاں ہے جن کا رس نکل گیا اگر وہ روٹ جاتی ہے منانے میں نہیں جاتا انہیں مجھ کو منانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے اور چلتے ہوئے چائنہ کو لول کرتے ہوئے آپ کے بیچ میں جائیں گے پاکستان کو تو ایسے بھی نپتہ دیتے ہیں جتنی آبادی ہے تمہاری وہاں پاک سنو اتنی ہمارے یہاں گھاس پھوس لیتے ہیں جتنا ہے بم اور گولا تیرے پاس رکھا اتنی کا بچے یہاں کار کھوس لیتے ہیں جتنا ہے خون تیری جنتہ میں بھرا ہوا اتنا تو میرے یہاں مچھر چوس لیتے ہیں جتنا ہے سال کا بجت تیرا پاک سنو اتنا دروگا جی اکیلے گھوس لیتے ہیں تو ہم سے کئی سے جت بیا سراؤ کہ جتنا تو ہم سے چار پڑیا اٹھوئے کہ ارے نیچ چائنہ جو ٹھیک سے دبا دیا تو مٹی والا چھوٹا چھوٹا ڈھیلا بن جائے گا ایک تو تسائی جو میں خود چھوٹا ہوتا ہے تو اور داب دیں گے تو گدیلا بن جائے گا میرے بھارت کے نوجوان جو چلے گئے تو چائنہ میں گلی گلی میلا بن جائے گا اب کارگل سے تم کو جو ٹھیک سے دھکیل دیا گولا گولا بدن تیرا کیلا بن جائے گا اس لئے کہتے ہیں چائنہ 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 تم کو سرہت پر ایسا لے دکھلاؤں گا آئینہ چائنہ 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 میرے سامنے ٹک نہ سکو گے میرے بجار میں ٹک نہ سکو گے میرے سامنے ٹک نہ سکو گے میرے بجار میں بھک نہ سکو گے تیرے جمینوں کا میں ایک دن کروانگا مہائینہ چائنہ 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 تم کو سرحد پر ایسا لے دکھلاؤں گا آئینہ چائنہ چائنہ مجھ سے مت ٹکرانا پیری نہیں زندگی عیری گیری مجھ سے مجھ سے یہ مالا تو بلکل بڑا سرے کا مالا تھا وہ کریں جلدی کر دیجئے اب ہم سوچ رہے ہیں ابھی ہم نے پڑھا ہی کیا ہے اب یہ مائک پوری طرح آواز کھینچ رہا ہے لیکن میری آواز نہیں کھینچ پائے گا میں ہی ایسا بیکتی ہوں جس کا گلہ کبھی نہیں خراب ہوتا چونکہ میں دو گلہ ہوں ایک گلہ خراب دوسرا گلہ شروع اس لیے بڑی مشکل سے میں کسی کی آگوس میں آتا ہوں قیامت آتی ہے تب جوس میں آتا ہوں جتنا لوگ پی کر بے ہوس ہو جاتے ہیں اس کی دو گنی پیتا ہوں تب ہوس میں آتا ہوں اس کی دو گنی پیتا ہوں تب ہوس میں آتا ہوں اس لیے جو تین پڑھتی آور آپ کے بیچ میں رکھتے ہوئے چلا جاؤں گا وہ تو بھائی شیلن بھائی کر رہے ہیں کارکرم ساٹ کر دیجے میں اسے بھی کہا ساٹ کر دوں گا میں تھوڑی دیر نہیں پڑھتا ہوں دیر میں پڑھتا ہوں دیر تک میرے پاس اتنا میٹر ہے ہم پرین میں جا رہے تھے ہم باوکھل بھائی پرین میں جا رہے تو سیٹ نہیں کھالی تھی اوپر بیٹھ گئے تو نیچے دو مہیلائیں سندر سندر تھی اس میں سے دونوں لوگ عمر کی بات ہونے لگی ایک نے کہا بہنجی آپ کی عمر کیا ہے اب وہ چالیس سال کی عورت اس نے کہا یہی کوئی تیس بات تیس سال دوسرے سے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے اس نے کہا یہی کوئی اٹھارہ اور نئی سال اتنے مہم اوپر سے جھاک کے سن رہے تھے نیچے گر گئے بولے یہ کون ہے ہم کہے میں ابھی ابھی پیدا ہوا آپ لوگ کھلائیے ہم کو تو اسٹتی ایسے ہو جاتی ہے ٹی ٹی آیا بولا ٹھیکٹ ہم نے کہا جب آپ آگئے ایک دم نکر تو کیے لے ٹھیکٹ بولے آپ یہ والے ہو کیا ہم کہے کیسے پہچان گئے آپ لوگ پہلے تھے کیا سامنے لڑکی بیٹھی ہے بولی آپ کا بچنا مشکل آگے تو اسٹیشن بہت خطرناک ہے ٹی ٹی آئے گی پکڑ لیں ہم کو بہنجی کچھ بولنا مہد نسکہ دیکھتے جائیے ٹی ٹی آ گیا میں پورا کا پورا دپرتہ کھول کے بالوں لہرہ کے اب بلکل پوری سیٹھ کے پیٹکونیاں لوٹ گیا الٹا پیچھے سے ٹی ٹی دیکھ کے منتر مگد ہو گیا بولا باپر باپ اتنی سندر لڑکی کتنی دور سے چلی آ رہی ہے تھکی مادی ہے ٹکٹ لی ہے تب ہی نہ ٹانگ پھائیا ایک سو رہی ہے پانچ منٹ بعد ہم نے کہا اب اوکھل بھائی ٹی 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 گیا ٹی 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 خود بولا کہاں جائیں اٹھے تو کچھ بات چیت کہیے ہی تو جب ہم اٹھے تو کہے لاؤڑا ہو کیا ہم کہے لاؤڑے ہیں تو کیا ہوا اب ہم سے جو ہی پرے گا کریں گے پر اتنا تھوڑا کر پائیں گے جتنا آپ سونچ کے بیٹھے ہو ہماری بھی کونوں سیما ہے کونوں تو ارے ناو جیون دیما ہے تالیا ہو جائے آپ لوگ جمانے کی کوشش کریے کیونکہ جانے کا جاتے وقت ہے اس کے بعد پھر لڑکی کے پیٹا نے کہا آگے دو ایسٹیشن خطرناک ہے جی آر پی پولیس کے ساتھ ٹی ٹی بیچ بن کے آئے گی آپ اب نہیں بچیں گے ہم کہے پیٹا جی بس دیکھتے جائیے نو اس کا خطرناک ہے ٹی ٹی آ گیا سامنے بیچ بن کر میں اس کے قدموں میں لیٹ گیا میں نے کہا جی جا پڑا بھولا جی جا ہم نے کہا نہ پاسپورٹ نہ ٹکٹ نہ بی جا مرنے سے اچھا جی جا مرنے سے اچھا جی جا اس لئے کہتے ہیں اب مانی سونیا گاندی جی کو مانی ابھی کھیتوں میں اتنے سان ہو گئے کہ لیل گائے بچے پوچھتے ہیں اممہ یہ سب کی ہے پہلے تو نہ ہی رہے تو کہتی بیٹا دھیرے سے بولو اسے بابا کے آدمی ہیں آج ہیں کل چونک چونک سینگوں کی بھرتی اگر سان بٹالین بنا کر چائنا اور پاک کو صاف کر دیا جائے گا سانوں نے پورا بیدھان سبھا گھیل لیا بولا کیا کہتے ہیں بولے گائے کو کہتے ہیں ماتا اور ہم کو پیتا کہہ دیتے تو ہر کو چلا جاتا اسی تھی ایسے ہو جاتی ہے میں آپ جب کو بہت پرام کرتا ہوں بہت نمیتن کرتا ہوں آگے بڑھے کوئی گھتنا نہیں گھتی پانچھے ہجڑے ایک ساتھ چل گئے پانچھے ہجڑے ایک ساتھ چل گئے بولے نکالو 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 ہم نے کہا ہم خودے ہیں تم اپنے آپ کو سمالو 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 تو بہتفال بھائی کہا ہے ہمارا کیا ہوگا امبر بھائی ہم کے بتا دو پورانے ہجڑے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا اسی تھی تو خراب ہو ہی گئی ہے ایسی سمجھے آ جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کو بڑا پیار بڑا دولار مل گیا میں چار پنکٹیوں سے آپ کے بیچ سے ویڈا لوں گا کہ بی بی نے کہا روٹیاں ہم سیک رہے ہیں سب لوگ لے کے تھالی مجھے چھیک رہے ہیں ہم نے کہا تم بھاگ کے آؤ ٹی بی کے پاس وہ دیکھو موڈی لمبا لمبا پھیک رہے ہیں اور اتنا لمبا پھیک دیا سب پھیکا گئے اور آپ کی بھاوی سدھج کے میلہ دیکھنے جا رہی ہیں بولے ہم نے کہا ہم بھی چلیں گے بولے نہیں آپ کی جعبت نہیں ہے بہت لوگ ملیں گے ہم نے چار پنکٹیاں کہا کہ یہ تھیلے پر سجا سب سے بکیلا کون دیکھے گا ہمارے بل تمہیں بولو اکیلا کون دیکھے گا جو اتنا سج سور کے میلے میں جاؤ گ تم جانم تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے میلا کون دیکھے گا تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے